الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَا قَلْقَوْ سَرْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرمین بلغ العلاب کماله قشفت جعب جماله حسنت جمعی قساله صلو علیه وآلہ الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلی کا وآصحابِکا یا سیدی یا حبیب اللہ وآحسن من کلم ترقت عینی وآجملو من کلم تال دن نساؤ خلقت مبرعم من کل آئی بن قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ قَمَا تَشَاؤ اور اسی کا تظمہ عارفوں کے بات چاہنے کیا چاڑوے چند جو گونگے ہیں اُف جائیں جن کو اللہ نے زبان دیا اللہ کا نام لے اللہ زور لگا کر لیں چاڑوے چند چاڑوے چند کر رشنائی تارے ذکر کرندے تیرا بھو تیرے جہے چند کئی سی چڑ دے سانو سجنا باج ہے نیرا جتھے چاننا ساڑا چڑ دا او تے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں چاننا ساڑا ویچ مدینے چڑیا ہویا تھا تھا سویرا ہوں جس دے قارن اصلا جنم گوایا یا حضرت باہو او سونا یار ملے ایک بھیرا ہوں اب یہ اسلام ہے یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا جب میں کسی کو خواب میں ملوں تصور میں ملوں مراخبے میں ملوں مقاشبے میں ملوں تو سمجھ لینا وہ خواب نہیں ہے وہ کملی والا ہے آواز مل کر آنی چاہیے ایک ہونا چاہیے آج پورے ملک میں فرقہ واریت کی سازش ہو رہی ہے شیعہ کو سنی کے خلاف اور دیوبندی کو بریلوی کے خلاف اور اہل عدیث کو اہل سنت کے خلاف کلمہ سبھی پڑتے ہیں کسی کے کلمے پر کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے ہمارا پیغام کیا ہے محبت ہمارا پیغام کیا ہے عشق اللہ آپ ایک دوسرے سے اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ کملی والے کے عاشق اللہ بے شک تو یہ عاشقی کا طریقہ ہے یہ وہ صلیقہ ہے جب ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں جب ہم مدینے والے کی بات کرتے ہیں تو بات ہماری نہیں ہوتی اللہ کی ہوتی ہم اللہ کی سنت کا علم بلند کرتے ہیں بارفعنا لکا ذکر یہ ذکر کیوں کیا جاتا ہے اس لیے اس لیے کہ مجبور کو ساتھ مل جائے معذور کو حمایت مل جائے اللہ مریض کو شفاہ مل جائے بے شک مفلس کو نادار کو مال مل جائے اور کملی والا وہ ہے جسے اللہ نے فرمایا اِنَّا اَعْتَئِنَا کَلْكَوْسَرْ سونیا جو میرے سب دے رہا اللہ بے شک اللہ توجہ ہے اللہ جتنی ناتخانی ہوئی ہے نا اس کا مقصد ہی یہی تھا دودھ تیار ہو جائے اللہ اور پھر میرے باہو کا فیض جوش میں آیا اللہ بے شک آپ سب کا بیڑا پار جائے اللہ نیک آمال بخشش کا ذریعہ ہیں لیکن مجھے بتائیے ابلیس جب سجدے کرتا تھا اللہ کو اللہ تو سجدوں سے بڑی نیکی کیا حسن اللہ بے شک لیکن جب ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نماز نہیں پڑتا یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت سے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے اس نے اللہ کے بندے کے سامنے سر جھوانے سے انکار کر دیا اللہ اور کہنے لگا انا خیر امن میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں آگ بہتر ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی فرمایا بنانے والا میں ہوں اللہ بے شک بنانے والا میں ہوں فیصلہ میں نے کرنا ہے تو کون ہے تیری کیا حیثیت ہے تیری حیثیت کیا ہے اللہ اب فرشنوں کا استاد بھی ہوں اللہ زمین کے چپے چپے پر سجدہ بھی کیا ہو تو جب مردود ٹھیرا نا تو اللہ نے اس کی عبادت کو اس کی نیکیوں کو اس کے علم کو اس کے گلے میں لانت کا توق بنا کر ڈالا اللہ بے شک اس دن کے دھکے کھا رہا ہے اللہ انکار اللہ کا نہیں کیا آواز نہیں آئی مجھے اللہ انکار اللہ کا نہیں کیا اللہ کے بندے کا کیا اللہ اس دن کے دھکے کھا رہا ہے قیامت تک دھکے کھائے گا اور تمہیں اسی قسم کی گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا ساتھ دیا ہے اللہ صدیقین کا ساتھ دیا ہے شہداء کا ساتھ دیا ہے صالحین کا اللہ والوں کا ساتھ دیا ہے اور یہی بات ہم ہر نماز کے اندر اللہ اللہ سے کہتے ہیں اہدن السرانت المستقیم اللہ یا اللہ نے سیدھا راستہ دکھا باوضوع ہوکے پاک صاف ہوکے اللہ کے گھر میں پہنچ کر اللہ کے در پہ پہنچ کے اللہ پھر تو اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے کیا نماز سیدھا راستہ نہیں اللہ 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 بے شک کیا سنا پڑھنی سیدھا راستہ نہیں ہے بے شک کیا فاتحہ پڑھنی کیا تلاوت کرنی کیا تقبیر کہنی کیا تسبیحیں پڑھنی کیا رکوع و سجود و قیام کرنا یہ عبادت نہیں ہے کیا یہ پاکیزگی اور سیدھا راستہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگو تو تشریح بھی میں کروں گا کہ سیدھا راستہ ہے کیا اللہ بے شک چنیوڑ کے غیور مسلمانوں کل رات کراچی کے اندر ایک عالم دین کو قتل کر دیا گیا اللہ اکبر بات یہ نہیں کہ اس کا مسلک کیا تھا بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اس کے پیچھے فرقباریت ہے اس کے پیچھے اپنے طور پر فیصلہ کر لینا کہ یہ میرا مسلک ہے جو اس کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے اللہ آپ تو کسی کافر کو بھی بلاوجہ قتل نہیں کر سکتا اللہ بے شک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے کلام کرنے والے ہر وائز کو ہر ذاکر کو ہر مبلک کو جب وہ کلام کرے تو سوچ کر کرے کیا میں اللہ کی بات کر رہا ہوں کیا میں مدینے والے کی بات کر رہا ہوں کیا میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کیا میں دین کی بات کر رہا ہوں کیا میں حق کی بات کر رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو آپ تمام سامین ہیں آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے آپ کے سامنے ممبر رسول پر کھڑا ہو کر اگر کوئی لطیفہ بازی کرتا ہے اس کا گریبان پکڑ سکتے ہو اگر کوئی فرقواریت کا علم بلند کرتا ہے اس کو روک سکتے ہو روکنا چاہیے اس مجلس سے اڑ جانا چاہیے جس میں مسلمان کے خلاف کوئی بات کی جاری اللہ بے شک پاکستان ہمارا ہے بے شک پاکستان بنایا تھا ہم نے ہمارے آباؤ اجداد نے قربانیاں دی تھیں ہمارے آباؤ اجداد نے اس کو بچائیں گے بھی آپ انشاءاللہ آپ کے گھر کی دیوار کوئی توڑ سکتا ہے نہیں آپ کے چمن کو کوئی جار سکتا ہے آپ کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے تو پاکستان آپ کا چمن نہیں ہے اللہ پاکستان آپ کا وطن نہیں ہے بے شک پاکستان کا قیام صرف چودہ اگست کو نہیں ہوا تھا دن چودہ اگست تھا رات لیلت القدر تھی اللہ نزولِ قرآن کی داہت حکمرانوں سیاست دانوں علماء مشاہِ خائے جب تک پاکستان میں قرآن کا قانون نافذ نہیں ہوگا آمن نہیں ہو سکتا بے شک بے شک جب تک پاکستان کو قرآن کا فیضان نہیں ملے گا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجد بن گئی مدرسہ بن گیا قرآن پڑھا گیا لیکن قرآن کو سمجھا نہیں گیا اس لئے اللہ فرماتا ہے آفالا یتدب پرون القرآن قرآن پڑھنے والوں کبھی اس پر غور بھی کیا اللہ بے شک قرآن تو سب نے پڑھا لیکن جس طرح علی نے پڑھا کوئی نہیں پڑھ سا اللہ ہر ایک کے پڑھنے کا اپنا انداز ہے ہر ایک خوب سے خوب تر پڑھتا ہے لیکن ایک ایسا موقع بھی آیا مدینہ کی تاجدار نے فرمایا لوگ قرآن پڑھیں گے آواز پڑھی ہی خوبصورت ہوگی لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا فرمایا ان کا عمل قرآن پر نہیں ہوگا ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہوگا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے اس طرح نکل گئے ہیں جیسے پیر کمان سے نکل جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے اب میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کہنا چاہتا اللہ دیکھئے مدینہ کی تاجدار نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں اور دوسرا فرمان یہ تھا کہ میں تمہیں اپنی سنت دے رہا ہوں قرآن سنت ایک روایت کے مطابق فرمایا میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں اپنی اطرت بھی دے رہا ہوں اللہ بے شک اب مجھے بتائیے جب حضر پاک خلیفہ اسلام بنے میرا ایک سوال ہے سب کو اہل سنت کو اہل تشیر کو اہل دیوبنگ کو بریلی کو اہل عدیس کو سب کو مجھے ایک بات بتاؤ اگر پانچمہ خلیفہ امام حسن ہے ہے تو خطبہ جمعہ میں پانچمہ خلیفہ کا ذکر تم کیوں نہیں کرتے اللہ اللہ بے شک مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے جب تک تم حقائق کو نہیں مانوگے فرقے بنتے رہیں گے اللہ اللہ چنیوٹ والو تمہارے کندوں پر بیٹھ کر بندوکیں چلائی جاتی ہیں چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں لیکن یہ کادیان چھوٹا کادیان یوربہ میں موجود ہے اللہ اللہ ان کو روکنے کے لئے کیا کیا جا رہا ہے اللہ اللہ صدیق اکبر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکار مرتدین اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے یہ اتنے فتنے تھے مگر امیر المومنین صدیق اکبر نے فرمایا سب سے پہلے نبوت کے دامن پر داغ لگانے والے مسلمہ قذاب کو میں اس کے کیفرے کردار تک پہنچا ہوں گا اللہ وہواس آئیں بے شک ہم کسی کی جان نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن آپ جنیور کے غیور مسلموں کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہو کہ ختم نبوت کے غداروں کی نشانیاں ختم نبوت کے باغیوں کی طریقے کیا ہے اللہ قانون بن گیا عمل درامن نہیں ہو رہا مرزئی کافر ہیں آپ کی پارلیمنٹ نے منظور کر لیا عمل نہیں ہو رہا ہے وہ مسجد نہیں بنا سکتے وہ مینار نہیں بنا سکتے وہ آزان نہیں دے سکتے اللہ وہ توافق قابہ نہیں کر سکتے لیکن کوئی تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئی تو ان کے پیچھے کھڑا ہے یہ چنیورٹ کی دھرتی ختم نبوت کے علم برداروں کی دھرتی ہے اور آج کا یہ اجتماع ایک بنیاد فرہم کر رہا ہے بے شک کہ آؤ غلط دعوے چھوڑ دو اللہ اہلِ بیعت سے محبت اصحابِ رسول سے محبت بے شک امہات المومنین کی نوخری اللہ سیدہِ کائنات کی نوخری بے شک یہ تو ہمارا ایمان ہے بے شک پر بات یہ ہے یہ بات ہی نبی سے شروع ہوتا ہے اللہ وحواس ہیں یہ پورا محرم گزر گیا نبی کی آل کا ذکر ہوا نبی کا ذکر کیوں لی ہوا اللہ اللہ یہ ذمہ دار سٹیج ہے ہم اہلِ سنت ہیں اللہ بے شک بے شک ہم فرقہ نہیں ہیں ہم بے شک اللہ خدا کی تو ھواید پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا بے شک نبی کی رسالت پر بے شک مصطفی ذقی رحمت اللہ العلمہ ٹھل ہم ج ماہاں ع gigi پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اللہ اصحابِ رسول کی عظمت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا الحما sumہ بے شک موضد شک میریًہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا سیدہ کائنات کی سرداری پر کوئی سردہ ہوتا نہیں ہو سکتا مجھے کسی نے سوال کیا مجھے کسی نے پوچھا بتاؤ سیدہ کائنات کے بارے میں جو ایشو چل رہے تمہاری کیا رائے ہیں میں نے کہا نوکر کی کیا رائے ہوتی ہے اللہ اللہ وحوہ سائیں کیا کہلے بے شک ہم تو نوکر ہیں تو ہم کیا رائے دیں گے رائے تو اللہ نے دے دی ہے عزت و نبی نے بیان کر دی ہے جس شہزادی کے لیے نبی اٹھ کر ایک دفعہ نہیں اللہ یا اللہ ان گونگوں کو زبان دے دیں مو کھولو تاکہ تمہارے اندر کچھ جائے سنو سنو یہ بات صرف نعرے لگانے سے نہیں مسئلہ لوتا اب آپ کو حضرت سیدنا حر کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اللہ بے شک اب تمہیں غازی ابباس علمدار کے نوکر بن کے کام اللہ بے شک کون غازی ابباس اللہ وہی جو علمدار ہے علم کہتے ہیں جھنڈے کو بولو اللہ بڑی اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ اقائد اہل سنت سمجھانا چاہتا ہوں اسلام کی روح تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر شیطانی روح نہ آ جائے اللہ تمہارے اندر ابلیسی سوچ نہ آ جائے اللہ 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 تمہارے اندر گندگی اور غلازت نہ آ جائے اللہ بے شک ہمارا مقصد صرف بندے اکتھا کرنا نہیں ہے اللہ ہمارا مشن صرف محافل منعقد کرنا نہیں ہے ہمارا مشن ایک ہی ہے کہ جو بھیڑے ہیں جو بقریاں ہیں انہیں بتایا جائے کہ تم بھیڑ بقریاں نہیں ہو تم اللہ کے شیر ہو اللہ 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 وحوہ صحیح کیا کہنے ہیں تم مدینے والے کے شیر ہو اللہ بے شک تو میرے بھائیوں میرے ساتھیوں مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ آج کے پورے اجتماع پر میرے کملی والے نبی کی نظر ہے اللہ اللہ بے شک بے شک وحوہ صحیح جاتا ہے نا تو اکثر لوگوں کے باروں بچ جاتے ہیں حالانکہ یہ مشہور ہے بارہ سکھوں کے بچتے ہیں اللہ جب کسی مسلمان کے بھی بجنے لگ جائے نا اس مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں ہوں کیا بھی اللہ محفل ہو مدینے والے کی اللہ اللہ میں آخر اکلام کر رہا ہوں چونکہ بڑی بھرپور محفل ہوئی ہے اشعار نہیں تھے محبت کا غبار تھا اور آج اس ٹیج کو اس پندال کو جس محبت سے یہ روشنی اپنی جگہ پہ ہے اللہ اللہ یہ اس ٹیج اپنی جگہ پہ ہے یہ اٹھ کر آنا اپنی جگہ پہ لیکن تمہارا ہر عمل تمہاری ہر ادا محبتِ مصطفیٰ سے اپنی وفا زہر کر رہی تھی اللہ یوں محسوس ہو رہا تھا اللہ بن دیکھے سعودہ ہو گیا ہے اللہ بے شک بے شک ہمارا یہ کافلہ فلا میں چنیوٹ کو بڑی اہمیت دیتا ہوں بے شک بے شک یہ ختمِ نبوت کے تحفظ کا ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے یہاں کی ہر ماں بچہ جنے اس کے وجود سے نبی کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے اللہ بے شک اللہ بے شک ممکن ہے جب باپ حافظِ قرآن ہو جب ماں حافظہِ قرآن ہو کاریہِ قرآن ہو میرے پاک نبی نے فرمایا ماں کی گود پہلی ترسکاہ ہے اگر ماں ایسی ہو کہ دودھ بھی پلا رہی ہو اور قرآن کی لوریاں بھی سنا رہی ہو اللہ بے شک بے شک چنیوڑ کے غیور مسلمانوں میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں آپ ارادہ کریں آپ ارادہ بنائیں کہ یہاں اسی شہر کے اندر ایک مرکزِ محبت ایسا بھی بن جائے کہ ہر بیٹی ماں بننے سے پہلے مدینے والے کی عاشق ہو جائے اللہ اللہ بے شک آج آپ دیکھ رہے اس اجتماع اس پنڈال اس پروڈرام کی تیاری میں یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے یہ دیکھا کہ مدینے والے کا نوکر آ رہا ہے اللہ اللہ بے شک بے شک اب یہ ارادہ لے کے آئے کہ آج ہم نے بھی بات سمجھنی ہے اور میں وہ ہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کاش آپ ایک دفعہ آئیں دربار شریف پر اللہ عارفوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آئیں چنیوٹ شہر میں بڑی بڑی مسجدیں بھی ہوں گی لیکن میں نے آقا حسین کے نام پر اللہ ساڑھے آٹھ اکڑ میں جو مسجد بنائی ہے اللہ بے شک اور آج پتہ نہیں کتنے لوگ جنتی ہو جائیں گے جن کی طرف سے آپ نے نادخانی میں دیا محبت سے پیسہ آپ سٹیج پر رکھ رہے ہیں اور یہ آپ کی طرف سے ٹائل بن کر اللہ بلاک بن کر اللہ مسلح بن کر اللہ بے شک بے شک آپ کی طرف سے جنت کا ٹکٹ بن کر اللہ ساڑھے آٹھ اکڑ میں مسجد کی کیا ضرورت تھی اللہ میرے پاس ایک بچہ آیا وہ حفظ کر رہا ہے اتفاق سے میں نے اسے پوچھ لیا اسکول میں بھی پڑھ رہا ہے اسکول بھی میں نے انگلیش میلیم بڑھا ہے اس لیے اس لیے کہ غریب کا بچہ بھی قرآن کے پہرے میں ڈاکٹر تو بنے ایک دفعہ اللہ 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 کیا کہنے ویسے ہی میں نے اس بچے سے پوچھا میں نے کہا بیٹا 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 تو کہاں سے آیا انہیں شاعر کا نام بتایا میں نے کہا تجھے کون لائیا کہہ لگا مجھے میرا معمول آیا میں نے کہا تیرا باپ کہاں ہیں بچ اتنی بات کرنے کی دیر تھی اس پچے کی آنکھوں اس سے آن سوچا سوچا اللہ اللہ کہاں باپ فود ہو گیا ہے اللہ اللہ ایک ماں ہے ایک بڑا بھائیے وہ بھی پڑتا ہے چھوٹا بھائیے وہ بھی پڑتا ہے میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا میں کس زبان سے شکر ادا کروں کہ تیرے نبی کی امت کے وہ افراد جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں اللہ تیری عطا پر میرے پاس پڑ رہے ہیں اللہ بے شک لیکن میری یہ خواہش ہے وہاں دس ہزار بچے آ جائیں گے میں کچھ اور اس کو پھیلا دوں گا پچیس اکڑ تک اس مسجد کو پھیلا دوں گا ایک لاکھ بچا جائے گا لیکن اس امت کے دس کروڑ بچوں کا کیا بنے اللہ اس لیے چنیوٹ والو اس چنیوٹ میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو دین کا ایک مرکز بنا سکتا ہے اللہ لیکن یہ بھی کسی کسی کے حصے میں آتا ہے بلکہ غریبوں کے حصے میں ہی آتا ہے اللہ کتنے بچے یہاں سے چلے جائیں گے لیکن صرف چنیوٹ شہر کی وہ بچیاں جو کسی کالج میں جانا چاہتی ہیں فیصے نہیں دے سکتی ہیں جو کسی یونیورسٹری میں جانا چاہتی ہیں فیصے نہیں دے سکتی ہیں جو کسی سکول میں جانا چاہتی ہیں اس نے محفوظ نہیں ہے اگر میں اور آپ مل کر ان بچیوں کو اللہ ایک محفوظ اسلام کا قلعہ بنا دیں بے شک اور انہیں گاڑیوں پر نہ چڑھنا پڑے موٹسیکلوں پر نہ بیٹھنا پڑے انہیں بازاروں سے نہ گزرنا پڑے وہ اسلام کے اس قلعہ کے اندر بیٹھ کر ایک ایسی جوانی کا روپ اختیار کریں اللہ جس کی عصمت اور طہارت کی خوشبو پورے شہر کو محتر کر دیں اللہ بے شک حضرات چنیوٹ آج ایک فیصلہ کرے گا اللہ اللہ کہ ہماری زندگی کی ہر سانس مدینے والے کے نام ہیں اللہ بے شک ایک ہے قوم بننا اور قوم کو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہے امت بننا اور امت کو کسی لیڈر کی حاجت نہیں ہے اللہ امت کا والی صرف مدینے والا ہے اللہ بے شک بے شک آج لوگ کہہ رہے ہیں سن رو میرا فلان لیڈر ہے میں کہتا ہوں کملی والے نے جو فرما دیا الحسین و منلی وانا من الحسین فرما دیکھ لو میرے حسین کو میں نے ایسی تربیت کر دی ہے اللہ اللہ یہ لگے گا حسین لگے گا کہ یہ نبی سے ہے اللہ بے شک آپ نے اس عدیس کی تشریح سنی ہوگی آج جو میں آپ کے سامنے تشریح پیش کرنے لگا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا حسین کو ماننے کا انداز شاید ہر بندے کا اپنا ہو لیکن فکرِ حسین کو ماننا تو سب کے لیے ضروری ہے نا اللہ بے شک بے شک برنہ شبیہ رسول امامِ علی اکبر کی جوانی آقا حسین اپنی نگاہوں کے سامنے لکھنے دیتے اللہ اللہ اکبر برنہ 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 معصومیت کا وہ عظیم پیکر وہ شہزادہ امامِ علی اسکر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حسین پاک اس لیے جزیریوں کے سامنے رکھا کہ انہیں رحم آجائے اس لیے نہیں سامنے رکھا جزیریوں کے سامنے نہیں رکھا اللہ کے سامنے بیش کیا اللہ اس شیر خار کو بھی قبول کر لے اور میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو کسی کے سامنے کر دو تاکہ اس پر تیر چلے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے مسجدے اور مرکزے اور مشنِ حسین کے حوالے کر دو تاکہ ہر بیٹا جوان ہو تو قرآن کے پہرے میں جوان اللہ اللہ بحثائیں کیا کہیں؟ اس کے لیے ایک تربیت ضروری ہے تربیت کا طریقہ خار سن لیں اہدن السرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے یہ نمازی ہے باوضو ہے پاک لباس پہنائیں حتیٰ کہ پاک حرم میں آیا ہوا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما اللہ تو اللہ نے دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا اگر سیدھا راستہ چاہیے نا تو سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا اللہ ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا میں نے کہا مولا نعمت تو آنکھ بھی ہے زبان بھی نعمت ہے ہاتھ بھی نعمت ہے زندگی بھی نعمت ہے یہ سب نعمتیں ہیں وہ کون سا انعام ہے فرمایا انام اللہ اللہ فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہے نا انام یافتہ کون ہوتا ہے تو انبیاء کو دیکھو ادھر آدم صفی اللہ کو دیکھو ادھر نون اجی اللہ کو دیکھو ادھر ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو ادھر اسماعیل زبی اللہ کو دیکھو ادھر دعود خلیفت اللہ کو دیکھو ادھر موسیٰ قلیم اللہ کو دیکھو ادھر عیسیٰ روح اللہ کو دیکھو پر سب کو دیکھ لو اب محمد رسول اللہ کو بھی دیکھو اللہ بے شک کیا کہنے اور جب میں نے ہر نبی کی نبوت کو ہمارا سلام ہے بھائی ہر نبی برحق برحق یار کملی والے نے فرمایا جب میرا سفر میرا شروع ہوا اور میرا گزر گزر لگتا ہے چنے اوٹ کے سارے گونگے یہاں بٹھا دیئے اللہ 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 کملی والے نے فرمایا جب میرا گزر گزر میں آپ کو اسلام کے عقائد سے روشناس کرا رہا ہوں اللہ اللہ بے شک میرے کریم آقا نے فرمایا جب میری سواری گزر رہی تھی اللہ اللہ اور میں نے دیکھا نبی کی نظر نے دیکھا اللہ نبی کی آنگ نے دیکھا قبر کے اندر دیکھا بے شک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اللہ بے شک یہ نبیوں کی شانے ہیں نا بے شک یہ نبیوں کی شانے ہیں اور پھر آقا فرماتے ہیں میں پہنچا بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں اللہ اللہ تو یہ سارے نبی اپنی قبروں سے اللہ اٹھ کر باہر آ کر اللہ بات تو صحیح لگتی ہے بھائی جو قبر کا محول بندہ دیکھے نا تو بندہ سائیڈ ہی نہیں بدل سکتا کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ وہ بیٹھ نہیں سکتا بے شک اور یہاں تو نقشہ ہی بدلہ ہوا ہے نہ صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ اقصہ میں آ کر نبی کا انتظار کر رہے ہیں اللہ 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 لیکن میں جو ایک ہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بڑے لکھے لوگوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے میں ایک ڈائلاغ میں تھا ڈائلاغ تھا ایک انٹرنیشنل سیمینار تھا اس میں انٹرنیشن تھا تمام مذاہب عالم کا تو میری خوش نصیبی کہ مجھے موقع ملا اسلام کو میں پیش کروں اللہ اسلام کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس کملی والا تھا اللہ میں نے وما صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین کا ترانہ ان کا سنا ہے اللہ 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 اب جب پروگرام اختتام کی در بڑا ہا تو آخر میں سوالات تھے جوابات بھی دینے تھے تو ایک خاتون کڑی ہو گئی مجھے کہنے لگی you are from from muslim you belong to islam and you have introduced through the mercy of mankind اللہ اللہ کہ تم نے اسلام کو پیش کیا ہے کہ اسلام رحمت کا دین ہے اور تم نے یہ بیان کیا ہے کہ your prophet your messenger is the messenger of mercy for the whole universe کہنے لگی تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کا تعرف قبلی والا ہے اللہ بے شک اور قبلی والا وہ ہے جو سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے اللہ اللہ اگر میں مان بھی لوں وہ رحمت ہے بے شک بے شک بے شک مرسی ہے میں نے کہا بھائی لیٹ می آنسر یو مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں جواب دوں کہ if doctor diagnose that you have got cancer in your finger in your hand in your any part of your body میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ اگر doctor تمہیں کہے کہ تمہارے ہاتھ کی اس انگلی میں cancer ہو گیا ہے ہاتھ میں cancer ہو گیا ہے بازو میں cancer ہو گیا ہے جسم کے فلان حصے میں cancer ہو گیا ہے کاٹنا پڑے گا اللہ اللہ کیا بات ہے سہی تو پھر کیا کروگی اللہ اللہ کہنے لگے میں مان جاؤں گی اللہ میں نے کہا تم ابھی تو کہہ رہی تھی ہاتھ کاٹنا رحمت نہیں ہے اب کہہ رہی ہو کٹھوا لوں گی کہنے لگی ہاتھ نہیں کٹھوایا تو بازو کٹھوانا پڑے گا اللہ کیا کہنے سائیں میں نے کہا کملی والا رحمت اللہ آدمی نہیں اسی لئے تو ہے نا اللہ اگر کسی بیوہ ماں نے زندگی بھاری کی بونجی جمع کی ہو اس کی بیٹی کے سوہاک کا سمان پڑا ہو اللہ اور کوئی رات کے اندھیرے میں آ جائے اور اسے لوٹ کر چلا جائے اللہ یہ society کا cancer نہیں ہے نہیں ہے اللہ بے شک بے شک پھر میں نے اسے آخری بات کہی میں نے کہا if you can read then go to the museum in ترخی there is bible the gospel of پرنباس اس کو پڑو bible کو پڑو حضرت برنباس حضرت حیسی علیہ السلام کے عظیم صاحبی ہیں انہوں نے یہ bible مرتب کی ہے جس کا انگلیش ورشن ہے the gospel of برنباس میں نے کہا اس کا فلان چیپٹر پڑو چیپٹر کیا ہے اس کا عنوان ہے title ہے the first man of this universe اللہ وحوا اس کائنات کب پہلا نسانی وجود بے شک اور وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ اور کیا کہہ رہے ہیں oh my lord اللہ oh my lord i have one question میرا ایک سوال ہے اور question یہ ہے سوال یہ ہے am i not the first man created اے اللہ کیا سب سے پہلا انسانی وجود تمہیں مجھے نہیں بنایا تھا اللہ the lord said yes اللہ 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 نے فرمایا ہاں تو ہی پہلا انسانی وجود ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں بائبل کی زبان میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں او مائی لورڈ اللہ اگر آپ کو میری آواز سنائی دی ہے تو اس کے لئے آپ بہرے نہیں ہیں اللہ حضرت آدم آرز کرتے ہیں او مائی لورڈ اللہ اے میرے پروردکار اللہ اللہ اے پیارے رب اگر بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بہش میرے بھائیوں میرے بھائیوں سنو اس کا جواب اللہ نے دیا فرمایا جس کی تو بات کر رہے ہیں اللہ 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 جو کلمہ لکھو ہے نا لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ اگر وہ محمد نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا اللہ اللہ بے شک اب جائیے آریش پڑھئے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نبیہ بیسے میں نے تو آپ کے بارے میں یہ گمان کل لیا ہے کہ آپ سارے جنتی ہیں اللہ آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے اللہ آپ سب حسینی ہیں اللہ اللہ آپ سب عشق رسول ہیں اللہ 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 آپ کی کوئی شہسی جماعت نہیں ہے آپ کی جماعت کملی والا ہے اللہ بے شک بے شک بات جب کملی والے آئے گی تو آپ کی کوئی جماعت نہیں ہے بیسے اجازت ہے جس جماعت میں رو اللہ لیکن جب بات ختم نبوت کی آئے گی بے شک جب کملی والے کے مشن کی آئے گی اللہ جب قرآن کی آئے گی اللہ اللہ تو پھر آپ کو باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گی بے شک بے شک کیا کہنے ہیں وہ صحیح وہ تو فرمایا پیارے آدم وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا اللہ اور کملی والے آقا فرماتے ہیں کنت و نبیہ اللہ تم میری نبوت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سن لو اللہ کنت و نبیہ اللہ و آدمو بین روح والجسد اللہ اللہ واسائیں فرمایا اس وقت بھی میری نبوت کے ٹنکے بج رہے تھے بے شک جب آدم علیہ السلام جسم و روح کی درمیانی قیفیات میں اللہ بے شک آج ہمیں شعوری دور ایک دو درہ بندہ پیدا ہو گیا جی تو وہی بن گیا ہے جس گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن کمال یہ ہے مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے قائم دائیں کان میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا جاتا ہے آزان بھی جاتی ہے پھر بائم کان میں اقامت پڑی جاتی ہے فرق کیا ہے آزان میں اور اقامت میں فرق کیا ہے آزان بلاوا ہے بولو نا اللہ بے شک اور اقامت کیا ہے نظم نسک بے شک بے شک بکھرے ہوئے آزان سنتے ہیں تو جنت کی در چلنے لگ جاتا ہے دکان میں بھی نماز ہو جاتی ہے گھر میں بھی ہو جاتی ہے لیکن دکان کی نماز زمین کی نظم نماز ہے اور گھر کی نماز زمین کی نماز ہے لیکن جو مسجد کی نماز ہے وہ جلت کی نماز اللہ 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 بے شک بے شک دوستانوں پختانوں ورونوں یاد و ساتھئی دا عشق رسول مشن جد ہے اللہ 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 خود و خوش نصیبان و برخد واسائیں واسائیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ یہ رہا ہوں کہ عشق مصطفیٰ خوش نصیبوں کا سودہ ہے اللہ بے شک بے شک کیا کہنا بولیے مججے توں کی جانے انار کلیدیاں شاہ اللہ 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 حضرات ہم ایک ارادہ کریں انشاءاللہ ہم ایک عظم کریں انشاءاللہ کہ ہم نے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ ہم ایڈمنیسٹریشن چاہے وہ چنیوٹ کی ہے چاہے وہ سرگودہ کی ہے چاہے وہ جھنگ کی ہے چاہے وہ پنجاب کی ہے چاہے وہ پاکستان کی ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا ہی پاکستان ہے اللہ اللہ بے شک ہم فتنوں کو مٹانے والے لوگ ہم نفرتوں کا سودا ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں بے شک ہم امت کو یک جا کرنا چاہتے ہیں بے شک بے شک تو آپ نے دو کام کرنا ہے گیارہ ربی علیہ وال کو بیارہ ربی علیہ وال کو پورے ملک میں اجتماع دوں گے تو گیارہ ربی علیہ وال کو آپ کی تربیت کے لیے زہر سے لے کر اشاطر مسجد حسین اللہ دربار سخی سلطان پاہو تو میں چاہتا ہوں آپ ایک جلک دیکھ لیکن کہ اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت ہے یہ ضرورت تھی کہ آپ جو مرید ہو جس پیر کے بھی مرید ہو پیر صاحب کے پاس آؤ تو بھی نظرانہ دیتے ہو پیر صاحب آپ کے پاس آئیں تو بھی نظرانہ دیتے ہو تو میں نے سوچا کوئی پیر تو ایسا بھی ہونا چاہیے جو آپ کو بھی نظرانہ دے اللہ 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 کیا کہنے کیا کہنے بے شک یہ تمہاری امانت ہے داتا صاحب جا کر دے دو خاجہ صاحب جا کر دے دو سخی سلطان باہو جا کر دے دو گولہ شیف جا کر دے دو شال شیف جا کر دے دو یہ تو تمہاری امانت ہے اللہ 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 اور وہ امانت میں تمہیں لٹانا چاہتا ہوں عارفوں کے بادشاہ نے تمہیں ایسے ہی نہیں قبول کر لیا اللہ 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 بے شک مشن رسول کے لیے تمہیں اپنا مرید بنایا آپ ہی کے شہر کا ایک بچہ ہے اس کی بات بھی سن لینی شاہیے آپ کو یہ اس شہر میں پیدا ہوا لیکن اس کی خوشکسمتی اسے آستانہ باہو نصیب ہو گیا وہ آستانہ باہو جیسے اپنی زندگی میں میرے سلطان نے میں خانہ حسین بنا دی ہو ساری جگہ پہ دنیا کے کونے کونے میں کون سی گلی ایسی ہے لوگوں کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی یہ علم لگا ہوا ہے علم کوئی بھائی ممنوع چیز نہیں ہے علم جندے کو کہتے ہیں یہ علم غازی عباس کے نام کے ساتھ یہ جو علمدار کا ٹائٹل ہے یہ وہ علم اٹھایا ہو میرے غازی نے جو نبی نے علی کو دیا تھا اللہ 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 بے شک بے شک ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اچھا بھئی علم کا رنگ سفید ہو سیاہو پرابلم یہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس علم کے نیچے جو رہے وہ عاشق رسول تو بنے نہ اللہ 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 بے شک بے شک میرے نبی نے علی کو دیا علم علی نے علم دیا پیارے حسن کو اللہ بے شک دیکھیں حکومت دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن پیارے حسن نے نبی کا فرمان پورا کر دی اللہ بے شک مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں سلو کا باعث بنے گا حکومت دے دی فقر نہیں دیا حکومت دے دی علم نہیں دیا وہ علم حسن نے حسین اللہ بے شک اور وہی علم حسین پاک نے غازی کے ہاتھ میں بے شک غازی ابباس علمدار یار میں کتنا خوش نصیب ہوں جو نوخری میرے بابا جان نے کربلا میں دی صدیان گزر گئیں میرے آبا و اجدار ہم اس نوخری پر ڈٹھے ہوئے ہیں بے شک آج بھی ہم اس نوخری کے لئے تیار ہیں بے شک اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہر بچے کو میں حسین ہم شاید آپ کے بچے قرآن یہاں بھی پڑھ جائیں لیکن جس طرح میں پڑھانا چاہتا ہوں اللہ آپ کے بچے یہاں بھی ٹیچر بن جائیں گے شاید کوئی فوج میں چلا جائے گا کوئی پولیس میں چلا جائے گا لیکن جس طرح میں بنانا چاہتا ہوں اللہ پولیس میں جائیں تو بھی حسین بھی میں سیدہ زینب کے اس جملے کو اپنی زندگی کا مینارہ نور سمجھتا ہوں جب یزید کے بھرے دربار میں یزید نے کہا نا آج دیکھو عزت کس کو ملی ہے اور کون زلیل ہوا ہے اتنی بات کی ادھر آزان ہوئی اللہ 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 وہواس آئیں کیا کہتا ہے اللہ علی کی بیٹی گرجی فرمایا یزید تُو کہتا ہے تُو عزت والا ہے آج بتا اس آزان میں میرے نانے کا نام ہے یا تیرے نام ہے اللہ 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 وہواس آئیں کیا کہنے کیا کہنے بے شک حضرات حضرات اس بچے سے چند کلمات سن لیں اور پھر سوچیں فیصلہ کریں کہ آپ کے بیٹے بھی کچھ ہونے شاید آپ کی بیٹی کو بھی سیدہ کائنات کی نوکرانی ہونی شاید ہونی شاید